جی سب سے پہلے جو ہائی کوٹوز این آرڈرز وولیوم ٹو میں میں نے چپٹر کا انتخاب کی ہے وہ ہے چپٹر فائیو جس میں اوفیشل ریسیور کی اپوائنمنٹ سے ریلیٹڈ اس کی ٹرمز سرویس کے حوالے سے جو ٹرمز این کنڈیشنز ہیں یا اس نے کیا ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے اس حوالے سے آپ کو کوسٹن آ سکتا ہے چپٹر فائیو اوفیشل ریسیور سے ریلیٹڈ ہے اس میں سب سے پہلا جو ایمپورٹنڈ ہے پارٹ اے میں پیراگرف ون جس میں یہ پتایا گیا کہ پروینچل گورنمنٹ آوثرائز ہے کہ وہ اوفیشل ریسیور کو اپوائنٹ کر سکتی ہے ایک لوگ کا حوالہ دیا ہوئے جو کہ پروینچل انسولونسی ایک نائنٹی کوئنٹی ہے اس کے تحت انسولونسی ساری پروسیڈنگز دیکھی جاتی ہیں کہ جب کسی کو بینکر اب دیکلیر کرنا ہے تو یہ ایک سپیشل لوہ ہے اس کے تحت سیکشن 57 میں سوری سیکشن 57 کے مطابق پروینچل گورنمنٹ آفیشل ریسیور کو ایک لوکل لیمٹس کے لیے اپوائنٹ کرے گی تو سم وہی پے کی جائے گی جو کہ جس طرح سے گورنمنٹ ڈائریکشن دے گی اور وہ فنڈ میں کر دی جائے گی جتنی کی ریمنیریشن کے طور پر مطلب سرویسز جو اس نے پرفارم کی ہیں اس کے مطابق جتنا اس کا بنتا ہوگا فیشل ریسیور ریسیور کرے گا اس کے بیانڈ وہ ریسیو نہیں کر سکتا ہے یہ پارٹ اے کا پیراگرف ون ہے اپوائنمنٹ سے ریلیٹڈ اور اس کی ریمنیریشن کے حوالے سے جس نے اماؤنٹ ریسیو کر دی اس کے بعد ہے پیراگرف ٹو اس میں افیشل ریسیور کی پاورز بتائی گئی ہیں ایک تو یہ کہ اس کی آرڈینری پاور جو ایک پبلک افیشل کی حیثیت سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کو قضائی جیڈیشل آثورٹیز بھی دی گئی ہیں ٹھیک ہے سیکشن ایٹی آف پروینشل انسولونسی ایک کے تحت جس میں یہ سکیجول کو فریم کر سکتا ہے اور جو کریڈیٹرز کے جو سٹیٹمنٹس وہ پریزنٹ کرتے ہیں اسے ایڈمٹ کر سکتا ہے یا ریجیک کر سکتا ہے اچھا اس میں جو سکیجول سے مراد یہ ہے کہ جب انسولونسی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے نا تو جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کی لسٹ تیار کی جاتی ہے اس کو ہم سکیجول کا نام دیتے ہیں تو جیسی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ سکیجولز بنانے ہیں کہ کن کن کریڈیٹرز کا جو کلیم ہے وہ سکیور ہے اور انسکیورڈ ہے تو اس میں پھر آگے فردر دیکھا جاتا ہے کہ ایڈمٹ کرنا یا ریجیک کرنا ہے اور پھر ارجنسی کے میٹرز میں انٹیرم آرڈرز پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایکس پارٹی پروسیڈنگ سے ریلیٹڈ پروسیڈنگ کو سنا جا سکتا ہے ریسیور کو پرمننٹی اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کا سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ ایک سال کے لیے ہوتا ہے اور ان کی اپوائنمنٹ پانچ سال کے لیے ہوتی ہیں پرمننٹ اپوائنمنٹ نہیں ہوتی اس کے بعد ریٹائرمنٹ ڈیٹ سکسٹی ایز ہے پیراگرف فائیو کے مطابق ٹھیک ہے اور پیراگرف سکس میں یہ بتایا گیا کہ فیفٹی فائیو سے اب ایج نہیں ہونی چاہیے فرسٹ اپوائنمنٹ کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگزسٹنگ اور فیوچر اپوائنمنٹ سے ریلیٹڈ رولز پرسکرائب کیے جائیں گے اس کے بعد پیراگرف ایٹ میں وکیشن کا بتایا گیا کہ افیشل ریسیور انٹائٹلڈ ہے کہ وہ آن لیف پہ رہ سکتا ہے جب جن پروسیڈنگز میں مطلب کہ جتنے دوران میں سمر وکیشنز ہوتی ہیں یہاں تک لیر ہے آپ کو اس کے بعد پارٹ اے میں پیراگرف نائن میں لیف کا یہاں پر کرائیٹیریا بتایا گیا سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ دسٹرک جج آثورٹی رکھتی ہے کہ وہ لیف علاو کرے گی افیشل ریسیور کو جو کہ سال میں ایک ماہ کے لیے ہوگی ٹھیک ہے لانگر پیریڈ کے لیے اگر زیادہ سے کے لیے آپ نے لیف لینی ہے تو ایک ٹائم پہ تین ماہ سے زیادہ کہ آپ کو نہیں مل سکتی اور اگر آپ نے زیادہ لینی ہے تو اس کے لیے ہائی کورٹ کے لیے ہائی کورٹ سے اپروور لینا ضروری ہے ٹھیک ہے شارٹ ٹائم ویکنسیز ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ لوکل ارینجمنٹس کی جا سکتی ہے اور اگر جہاں پر ضرورت پڑے گی تو سبسیٹیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر نہیں ضرورت تو پھر اس کے لیے ارینجمنٹس کر دی جائیں گے لانگ ویکنسیز کی صورت میں آنریبل ججز جو ہوں گے ریپورٹ سبمنٹ کریں گے گورنمنٹ کو ٹھیک ہے پھر وہ اپنا ویو سبمنٹ کریں گے کہ اس کی جگہ سبسیٹیوٹ افیشل ریسیور پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے باقی جیسے اوپر بیان ہوئے سٹسپیکٹری ارینجمنٹس کی جا سکتی ہیں اس حوالے سے پروپریٹ انسٹرکشنز پاس کی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کیجول لیف کا جو کرائیٹیریہ ہے پیراگرف نائن میں بتایا گیا جس میں یہ بتایا گیا ہے جو میکسیمم جو ہے نا دو پیریٹس کے لیے آپ کو دو دفعہ آپ کو میکسیمم کیجول لیف مل سکتی ہے چار دن سے مطلب کہ چار سے دس دن تک آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ اڈیشنل اگر چار دن سے زیادہ دینی ہے دو دفعہ مطلب ایک ونٹر میں اور ایک سمر میں تو اس کے لیے انسولونسی جج کی اپروبل ضروری ہے آپ کو کلیر ہو رہا ہے جی میم ہاں جی ٹوٹل جو کیجول لیف ہے وہ تھرٹی ڈیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ابیوس نہیں ہونا چاہیے واقعی میں نیسیسٹی ہوگی تب بھی آپ کیجول لیف ایک وائر کر سکتے ہیں لیکن اب اس میں یہ بھی بتا دیئے گئے کہ جو کیجول لیف ہے نا وہ اینول وکیشن سے الگ ہے کمبائن نہیں ہے اس کے علاوہ افیشل ریسیور جو ریمنیریشن ریسیو کرے گا اس میں یہ ہوگا کہ وجہ ڈیوٹیز پرفارم کرے گا اس میں 5% اس کا کمیشن کا ہوگا اب اس کی ڈسٹریبیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ 3% ریلائزیشن پہ ہوگا جو وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور جب ایسیڈز ڈسٹریبیوٹ ہوگے تو اس پہ 2 فیصد ملے گا اب جب کمیشن اوارڈ کیا جاتا ہے تو اس میں ڈیٹرمننگ ٹرائٹیریہ کیا ہوتا ہے کہ کتنی اس نے اماؤنٹ ریلائز کی ہے سیل کے لیے جو بھی پروسیڈنگز کنڈک کی گئی ہیں اور کتنی اماؤنٹ پہ کمپرومائز ہوئے ٹھیک ہے یہ تمام ڈیٹرمننگ فاکٹرز ہیں کمیشن اوارڈ کرتے بار اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ان فرکچوز سیل پہ بھی اس کا جتنا بنتا ہوگا نا کمیشن ایڈمنیسٹریشن کرنے پہ تو وہ اس کو لازمی طور پر اس کے لیے کمیشن دیا جائے گا لیکن اگر اس کی وجہ سے ہوئے ہے ایلیگیالیٹی افیشل ریسیور کی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر اس کو کمیشن اللہو نہیں کیا جائے گا اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو نظارت برانچ کے پاس جو ڈیپوزٹ اس کے بعد ایک اسٹیبلشمنٹ بھی پوائنٹ کی جائے گی ایک ادارہ بنایا جائے گا افیشل ریسیور کے حوالے سے جن میں سے آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ ون فورت علیدہ سے ڈیڈک کیا جائے گا جس میں ایکسفینسز دیکھے جاتے ہیں کہ سیلری کے حوالے سے رینٹ سٹیشنری پو سٹیج ان ادر کنٹینجنٹ چارجز اب ان کی جو سیلریز کا سکیل کیا ہوگا ان کی پوائنٹ کیسے ہوگی وہ جیسے ہائی کورٹ انسٹرکشنز پاس کرے گی اس کے بعد یہ ہے کہ انسولونسی جج اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی بھی میمبر کو ریموو کر سکتا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ انہیں اکومنڈیشن بھی پروائیڈ کی جائے گی کوٹ بیلڈنگ میں مطلب رینٹ پہ کوئی جگہ دے دی جائے گی کچہری میں یا جہاں پہ بھی مطلب انہیں یہ گورنمنٹ آرثرائز کرتی ہے وہاں پر انہیں رینٹ پہ جگہ دی جائے گی اس کے بعد پریولنگ اللونسز بھی دیے جائیں گے کلیر ہے آپ کو یہ چپٹر ٹین امپورٹنٹ تھا اس کے علاوہ انسولونسی پروسیڈنگز جو چپٹر فور ہے اس میں سے بھی کوسٹن آنے کا ہے چانسز تو اس میں انسولونسی پروسیڈنگز کو پروینشل انسولونسی ایڈ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے یہ جب فرمز پارٹنرشپ کی ڈیزولوشن ہوتی ہے نا تو وہاں پر یہ لو اپلیکی پل ہے اچھا سب سے پہلے تو پارٹ اے کے پیراگرف ون میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی عدالتیں جورس جورسکشن رکھتی ہیں انسولونسی کیسز کو سننے کے لیے تو اس میں سیکشن ثریقہ والا دیا ہوئے اور پروینشل انسولونسی ایک جس میں ڈسٹرک کوٹ ہے اور جو سب آرڈینیٹ آتھارٹی سب آرڈینیٹ کوٹ جن کو آتھرائز کیا ہوئے اور یہ جو کوٹ سمال کاؤز ہے نا یہ نکال دی جگہ یہ میں نے ہینڈ اوٹ میں یہ نہیں ہے اور سی سکتا ہے کریڈیٹر ہو سکتا ہے ریسیور ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی دوسرا اگریف پارٹی ہو سکتا ہے تو وہ یہ تمام آتھارٹیز ہیں یا تمام لوگ ہیں جو کہ اگریف سمجھے جائیں اپیل دائر کرنے کے لیے کامپیٹنٹ آتھارٹی کون ہے سب آرڈینیٹ کوٹ سنے گی تو اس کے اوپر کامپیٹنٹ آتھارٹی ڈسٹرک کوٹ ہوگی اس کے بعد یہ کہ ڈسٹرک کوٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا اب یہاں پر ڈسکریشن ہے ہائی کوٹ کی کہ وہ ریکارڈ مانگ با سکتا ہے جو فیصلہ ڈسٹرک کوٹ نے ڈسائیڈ کیا اپیل میں تو یہ سٹسفائی کرنے کے لیے کہ ان اکارڈنس ویڈ لا وہ آرڈر پاس ہوئے تو پھر وہ ریکارڈ مانگ با سکتا ہے اچھا اگر جیسے کہ ڈسٹرک کوٹ میں سنے ہائی کوٹ میں اپیل سنی گئی ہے تو عموماً یہ وہی گراؤنس ہیں بلکہ ہائی کوٹ میں یاد رکھیں وہی گراؤنس ہوتے ہیں جو کہ question of law based ہوتے ہیں یہ section 100 of cpc کے تحت ہے اس میں گراؤنس پتائے گئے ہیں تو آپ نے یہاں پر cpc میں جو section 100 ہے کہ material irregularity ہوئی ہے question of law کے حوالے سے کوئی controversy resolve نہیں ہوا matter یہ ایسا custom جسے law کی force حاصل ہے section 100 یہاں پر آپ elaborate کر دی جی گا اچھا district court کو appeal ہوگی تو 30 days high court کو appeal ہوگی تو 90 days ٹھیک ہو گیا اب ہی اوپر تک ہم نے کیا پڑھا کہ کون سی courts ہیں جو jurisdiction رکھتی ہیں سننے کے لیے insolvency proceedings اس کے بعد ہم نے applet forum کے بارے اس میں locust and die ہے کہ insolvency proceedings debtor کی طرف سے بھی present ہو سکتی ہیں insolvency petition کس کے خلاف file ہو سکتی ہے یہ کسی individual کے خلاف بھی file ہو سکتی ہے لیکن یہ company کے خلاف نہیں ہو سکتی اس کے بعد اس میں یہ بتایا گیا کہ insolvency petition کو دائر کرنے کے لئے کون سی important ضروری essentials ہیں اور ساتھ بعد میں یہ بتایا گیا کہ summary administration میں کیا چیزیں آتی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ petition file کرنے کے لئے کون conditions دی گئی ہیں اس سوالے سے creditor کے والے سے اور debtor کے والے سے الیدہ الیدہ section دیا وی section 9 and 10 میں جس میں requisites بتایا گیا کہ اگر دونوں کے بیعاب پہ petition دائر ہونی ہے تو ان essentials کا ہونا ضرور ہے پھر آگے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ section 10 اینا اس میں section 10 of provincial insolvency act کو amend کر لیا گیا سوکا ہو گیا یہ amount 250 تک reduce کر دی گی ہے یہ دیکھیں یہ پرانا law ہے اس میں amendment ضرور ہوئی ہوگی لیکن ہم جو exam میں لکھیں گے اسی کے مطابق لکھیں گے اور جہاں پر debtor یہ عدالت کو satisfy کر دے کہ وہ entitled ہے کہ summary administration میں جانا چاہتا ہے کہ اس کی property کے حوالے س summary proceedings conduct کروائی جائیں تو اگر وہ عدالت کو satisfy کر دیتا ہے تو summary proceedings کے تحت بھی جا سکتا ہے مطلب جو expeditious way میں resolve ہو جاتا ہے matter تو summary administration کے حوالے سے provision ہے section 74 provincial insolvency act میں دی گئی ہے اس کے حوالے سے وہ آگے increase کر دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو classes of debtors ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کی amount جو raise کی گئی ہے section 4 of Punjab relief of debt ness act کے تحت ہے اس کے بعد section 9 کے تحت دیکھتے ہیں جس کے تحت creditor petition دائر کر سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ debtor نے creditor کے debt clear کرنا ہے 500 تک ہے اس کی مالیت ٹھیک ہے liquidate اب وہ جو fixed amount pay کر نی تھی یا certain future time پہ کر نہیں تھی ٹھیک ہے اور insolvency کا یہ act ہوئے 3 ماں ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے تحت وہ پہ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ summary administration کے لئے کیا special procedure laid down ہو ہے اس حوالے سے یہاں پہ جو volume 2 میں ہے پرویجن وہ ہے part b paragraph 44 ٹھیک ہے لیکن law میں اس کی provision ہے section 74 اچھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو local official gazette اور newspapers ہیں اس میں proceedings کے advertisement نہیں کی جائے گی اور file پہ petition پہ یہ لکھا جائے گا کہ summary case ہے اور notice page اس کا special form ہوتا ہے جو form 14 کے تحت quen پھر اس میں دیکھا جائے گا ڈیٹر کو examine کیا جائے گا اس کے معاملات کے حوالے سے اور وہی جو ordinary case میں charges ہوتے ہیں وہی administrative charges اس میں آپ کو یہ بھی question آ سکتا ہے کی کیا rules prescribed ہے insolvent اگر چاہ رہے کہ اس کو discharge clear کیا جائے اس سوالے سے جو provisions ہیں وولیم 2 میں وہ part a paragraph 22 23 part b 46 سے 49 ٹھیک اور cross reference 41 سے 44 اور provincial insolvency act 1920 اچھا اب اس میں یہ کہا سب سے پہلے تو یہ کہ application اس وقت سنی جائے جب schedule creditors کے حوالے سے اور receiver کی report سبمیٹ ہوگی ہوگی مطلب receiver نے کام پہلے complete کرنا ہے کہ schedule پروائیڈ کرے اپنی recommendation سبمیٹ کریں اس کے بعد ہی application کی جائے گی ٹھیک ہے پھر جو proof creditors ہیں اس discharge application کے حوالے سے ان person بھی سنا جا سکتا ہے بائی پلیڈر بھی سنا جا سکتا ہے اور اس کو oppose بھی کر سکتا ہیں اب discharge میں ڈیٹر کو بھی examine کیا جا سکتا ہے receiver کو بھی سنا جا سکتا ہے ڈیٹر کو بھی سنا جا سکتا ہے اور ریڈیٹر کو کرنے کے لیے وہ اگر اس نے دائر نہیں کیا وہ اس میں نا کام ہو ہے تو پھر کیا ہے کہ جو decision دیا ہوتا ہے اس کو null کر دیا جائے گا اور دوبارہ اس کو ریئر ریئیٹر لیا جائے گا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایک سال سے زیادہ allowed نہیں ہے کہ آپ ڈس چارج کی اپلیکیشن دیں اس کے بعد میں لیکن یہ ہے کہ time extend ہو سکتا ہے سفیشن گراؤنز پہ اب یہ کیا ریشنل ہے یہ مقصد ہے کہ اس لیے تاکہ یہ ریویو کر سکے دالت کی کیا اس نے ریزن بل ٹائم پہ اس کو کی ہے اور کیا اس سے arrest imprison کرنا چاہیے ڈگری کی execution میں مطلب وہ کتنا vigilant رہے یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی اس کے بعد آپ کو یہ بھی question آ سکتا ہے کہ ان سولونسی کیسز میں جو دیسپوز آف کرتے ہیں میٹر کو اس میں ڈیلے کی کی وجوہات ہیں دیکھیں سب سے پہلے دیلے کی وجوہات یہ ہیں کہ عدالت نہ properly یہ نہیں دیکھتی کہ جو petition آئی ہے کہ کیا requirements پوری کی ہیں اس نے اس حوالے سے fail ہو جاتی ہے عدالت کہ اس نے properly scrutinize نہیں کیا اس کے بعد یہ ہے کہ پٹیشن سے کہا گیا تھا کہ اس نے انیشل یہ amount deposit کروانی ہے اس میں وہ ناکام ہو ہے اور unnecessary اس نے reputedly adjournment سیکھ کی ہے یا پھر وہ security furnish کرنے میں ناکام ہو گیا یا پھر عدالت ہی اس حوالے سے ناکام ہوئی ہے کہ اس نے یہ order نہیں پاس کیا کہ debtor کے حوالے سے یا creditor کے سائٹ پہ فیز ڈیپوزٹ ہونی تھی سروس پروسس کو جاری کرنے کے لیے سروس کروانے کے لیے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوٹ کی طرح سے بھی ڈیلے ہوتی ہے نوٹس اس کو کرنے میں اور کریٹرز کی سائٹ پہ بھی نوٹس سر کرنے میں ڈیلے ہوتی ہے یا پروسیڈ کرے گا اس میں آپ فیل ہو گئے ہیں یا پھر انیسیسری آپ نے ایجنمنٹ سیکھ کرنے کے لیے یا پھر ڈی ٹو ڈی پروسیڈنگ نہیں ہوئی ایویڈنس کے والے سے یا انیسیسری آپ ایجنمنٹ لیے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ آپ ویلییشن لگانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے تو آپ زیادہ ایججوریٹ کر کے بتاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ایجنمنٹ کے لیے آپ انیسیسری جنمنٹ مانگ رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ایکس پارٹی پروسیڈنگ کو آپ نے اس کو پیلٹ آرڈر سپاس کر دیا اور پھر بڑی جلدی سے آپ نے ایکس کرتا ہے تو یہ ایسے قوزز ہیں ٹھیک ہے کہ جس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسولونسی کیس میں ڈسپوزل میں ڈیلے پائے جاتا ہے کہ کوسشن بھی آیا ہوا تھا ججز کو تو میں نے اس میں یہ ایڈ کر دیا ایک پیسٹن آ چک ہے رائٹس ان ڈیوٹیز کے حوالے سے ریسیور ریسیور اور انٹیرم ریسیور نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ریسیور اپوائنٹ ہوتا ہے اسے انٹیرم اور جو آخر تک دیکھے گا ٹرانزیکشن وہ ریسیور ہے اچھا اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ریسیور کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے اور انٹیرم ریسیور کی اپوائنمنٹ اس کے ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس میں انٹیرم ریسیور بھی آ رہا ہے اور ریسیور کی اپوائنمنٹ بھی آ رہی ہے اچھا اب اس میں ریسیور کی اپوائنمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ریٹن آرڈر پاس کیا جاتا ہے عدالت کی طرح سے سیل لگی ہوتی ہے عدالت کی اور کوپیز پروائیڈ کی جاتی ہیں ڈیٹر کو اور اس کو بھی پروائیڈ کر دی جاتی ہیں جس کو پوائنٹ کیا گیا ٹھیک ہے یہ تو تھا ریسیور کے حوالے سے اس کے بعد انٹیرم ریسیور کے حوالے سے لاؤ میں یہ پرویجن ملتی ہے سیکشن ٹوینٹی اور پروینچل انسولونسی ایکٹ میں جس میں یہ کہا گیا کہ جب ایڈمیٹ کر لی جاتی ہے پٹیشن تو پھر انٹیرم ریسیور کو پوائنٹ کیا جا سکتا اور اسے یہ بھی ڈائریکشن دی جا سکتی ہیں کہ فوری طور پر وہ پوزیشن اکوائر کر لے اور وہ تمام اختیارات اس کے پاس ہوں گے جو کہ سیول کورٹ کو سی پی سی کے تحت دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اگر پہلے انٹیرم ریسیور اپوائنٹ نہیں ہوا تو عدالت بعد میں بھی فیصلہ دینے سے پہلے بھی انٹیرم ریسیور اپوائنٹ کر سکتی ہے اچھا جی ریسیور کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے سیکشن ففٹی سکس اور پروینشل انسولونسی ایکٹ میں بھی بتایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے نا لاسٹ تو اس کے بعد اسی ٹائم پہ یا کسی بھی ٹائم پہ ریسیور کو پوائنٹ کیا جا سکتا اس کی پروپرٹی کے حوالے سے اور پھر پروپرٹی کے تمام اختیارات ریسیور کے پاس ہوں گے پھر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں اس حوالے سے سیکیورٹی ریکوائر کی جائے گی ریسیور کی طرح سے اور انٹیارم ریسیور کی طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ سکیجول کی جو کریٹیٹرز کے والے سے سکیجول مینٹین کرنا ہے اس کے والے سے وہ ریسیور کو سپلائی کیا جائے گا ٹھیک ہے اور جو بعد میں کوئی چینجز آتی ہیں تو چینجز بھی کمیونکیٹ کی جائیں گی ریسیور کو اس کے بعد یہاں پر ریمنیریشن کا بتایا گیا ہے پارٹ بی پیراگرف ٹوینٹی کہ کون سے ڈیٹرمننگ فیکٹرز ہیں جب ریمنیریشن فکس کرنا ہے ریسیور کے حوالے سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیویڈنٹس ہوتے ہیں جو پروفیٹس پروفیٹ ہوتا ہے اس میں سے سیون پوائن پائی پرسنٹ کا مارجن ہوتا ہے کمیشن کے لیے ٹھیک ہے اس کا کچھ حصہ وہ ہوتا ہے جو اس نے پروپٹی کو ریلائز کی ہے ٹھیک ہے اور جب پروفیٹ اس میں بن رہا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ایک حصہ وہ ہوتا ہے اڈیشنل ریمنیریشن بھی مل سکتا ہے جب اس نے سیکیورٹ کریڈیٹر سے سیکیورٹی ریلائز کی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ عدالت جب اپروف کرے کہ اس کے پھر اس کے بعد ریمنیریشن پے کیا جائے گا اور ایڈمنیسٹریٹیو چارجز اور جو کمیشن ہے تو اس کو مطبقی اگر ریسیور کو اڈھاک ریسیور کے طور پر ٹیمریری بیس پہ پوائنٹ کیا جاتا ہے تو کمیشن ایڈمنیسٹریٹیو چارجز کے لیے ون ٹائٹل ہوگا اور جب مطبق یہ صورت میں ہو سکتا ہے جب ویکنٹ ہے کرسی پوزیشن خالی ہے ڈیت کی وجہ سے ڈسمیسل سسپنشن کی وجہ سے تو اس کا پھر ون فورت ملے گا کے بعد انٹیرم ریسیور کا جو ریمنیریشن ہے جو آرڈنیری چارجز ہیں اس کے مطابق کمیشن اپوائنٹ کیا جائے گا جو پروپٹی کی اسٹیمیٹڈ بیلی اسے ون پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے مطبق نومنیل یہ بالکل ہی کم ہے اچھا یہ ریسپونسیبیلٹی اس پہ قویشن آیا ہوا ہے اس کو آپ نے آگے فردر اس کو سب ڈیوائٹ کر کے لگ دیجئے گا تو اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ پڑتے ہیں کہ اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہے جو بکس پریزرف کرنا ہے اس حوالے سے بتایا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ریسیور کو کیش بک ڈیویڈن ریجسٹر اور دوسرے جو ریکوائیڈ بکس ہیں ایسٹیٹ کی ایڈمنیسٹریشن کے حوالے سے وہ اس کو ریجسٹرز پروائیڈ کیا جائیں گے تاکہ اس کا کریکٹ بیو لے سکے پھر اس نے اکاؤنٹ بھی سبمیٹ کرنا ہے جیسے عدالت اسے ڈیریکٹ کرے گی اور اگر ایسی سپیسیفک ڈیریکشن اویلیبل نہیں ہیں تو اس نے عدالت میں سبمیٹ کرنے اکاؤنٹ جس میں یہ یہ سارا کو سبمیٹ کیا جائے گا کہ کون سی رسیدات رسیب ہوئی ہیں یہ کس طرح سے ڈیسپرسمنٹ کی گئی ہیں اگر سپیسیفک ڈیریکشن نہیں تو ہر ماں کی دس تاریخ تو سبمیٹ کرنا اچھا اور رسیورز کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیریکٹر جنرل آڈٹ اس کی آڈٹنگ کرے گا اور وہ جو آڈٹنگ کی جو کاؤسٹ ہے نا وہ اس کا لیون فورت آپ نے سٹیٹ بینک آف پاکستان میں نیشنل بینک آف پاکستان جی آپ کو یہاں تک لیئر ہے جی میں ہاں جی اس کے بعد انٹیرم پروسیڈنگز کے حوالے سے بھی سیپرٹ ریکارڈ مینٹین کیا جائے گا اس کے بعد یہ کہہ کہ جو انٹیرم ریسیور کیش ریلائز کرے گا وہ انسولونٹ اسٹیٹ کی جو پراپٹی اس میں مکسپ نہیں کرے گا لیدہ سے اس کو مینٹین کرے گا ریکارڈ کو اور جو بکس کی مینٹیننس ہے جو فارمز ہیں اس کو اس نے پریزرور رکھنا ہے اچھا اس میں یہ پتایا گیا کہ تمام جو ویلیبل سگیورٹیز اور کیش ہیں وہ نظارت برانچ کو ڈپوزٹ کرے گا یا سٹیٹ بینک آف پاکستان میں یا نیشنل بینک آف پاکستان میں اگر کوئی بھی اپرووڈ بینک ہوتا ہے اس کے بعد موڈ آف انویسٹنگ ڈیویڈنس اس میں یہ ہے کہ جو پرافٹس جو ملیں گے وہ اس طرح یوٹلائز کیے جائیں گے انویسٹ کیے جائیں گے جس طرح سے عدالت آرڈین کرے گی اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ریسیور ان ٹیرم ریسیور کی کیا ڈیوٹیز ہیں ایسٹس بکس کو ڈیلیور اپ کرنے کے حوالے سے یا جہاں پر اس کی ڈیوٹیز ڈسچارج ہو رہی ہیں تو اس نے اس کو اسی طرح سے اس کے ریپورٹنگ کرنی ہے جس طرح سے عدالت اس کی ڈیریکشن دیتی ہے اچھا اس میں آگے یہ فردر یہ بتایا گیا کہ جب ریسیور کو پوائنٹ کیا جاتا ہے نا اور اگر ڈسچارج کی اپلیکیشن آتی تو اس نے اس حوالے سے اپنی ریپورٹ لازمی سبمیٹ کرنی ہے کہ اس کی اس کے حوالے سے کیا رائے کہ اس کو ڈسچارج آرڈر مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے ہیں کہ وہی بات روپیٹ ہو رہی ہے اس میں اچھا یہ ایکسٹرا ہے یہ جس ایسی آپ گو تھو کر لی جائے کہ اس کا حصہ نہیں جس میں نے پٹیشن کے والے سے کونسی کنڈیشن ہوتی ہیں تو یہ میں نے لکھ دیا ہے اورل اگزامنیشن اوڈیٹر جی ٹھیک ہے یہ باقی نیچے والا اس سا چھوڑ دیں کلیر ہے آپ کو ہاں جی تھوڑا سا بورنگ لگ سکتا ہے نہیں آپ کی ورڈنگ ایزی لکھے ہوئی ہے سمجھ آ رہی ہے چیزے آچھا جی اس میں اب یہ چونکہ اس میں زیادہ تر کوئسٹن آپ سے پوچھے ہوئی جا سکتے ہیں جو کہ پریکٹیکل سے ریلیٹڈ ہوں گے تو پھر ویل کی پریزنٹیشن کا معاملہ ہے یا آپ کو اس کی کوپی ریکوائیڈ ہے اس کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا چھیک ہے تو وسیعت جو ہے یا جو سرٹیفکٹ جائری کیا جاتا ہے یا جو چینجز کی جاتی ہیں اس کا جو تمام ریکوارڈ ہوگا وہ دسٹرک جج منٹین کرے گی پیراغرف ون میں یہ بتایا گیا اس حوالے سے فائر پروف باکس دیے جائیں گے تاکہ بیلز کو پریزرف کیا جا سکے اور سیف کسٹیڈی میں رکھا جائے پھر اگر آپ کے کہتے ہیں کہ آپ نے ریکوارڈ انسپیک کرنا ہے تو جو ڈیزائرس پرسن ہے وہ ریجسٹرار کو اپلیکیشن سببنٹ کرے گا جو کہ ایک روپے کے سٹائم پیپر پر لکھی جاتی ہے ویسے تو ہوتا کوئی نہیں ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ ایک پلین پیج پر آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں اس کے اوپر ٹکٹ لگا دی جاتی ہے ایک روپے کی اور آپ اپنے بارے میں ساری چیزیں پتا دیتے ہیں کہ میں کون ہوں کہاں پر رہتا ہوں نام کی ہے مومن نکل اپلائے کرنے کے لیے جو ہمارا نکل فارم ہے وہ ہی use ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹکٹ لگا دی جاتی ہے اور ایک خالی صفحے پر بھی لکھی جا سکتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ایک تو دیکھو اوپر پتایا گیا ریجسٹر کی انسپیکشن کے حوالے سے اور یہاں پر پتایا گیا ویل کی انسپیکشن کے حوالے سے اس میں بھی ایک روپے لگے گی وہی سیم اس میں فائٹس بتایا گیا بس پیراگرف کا فرق ہے اس میں اس کے بعد آپ کو آورز اور طریقہ کار ایک تو آپ کو ٹائم اس میں بتایا گیا کہ گیارہ سے تین بجے تک کے لیے آپ اس کو انسپیک کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی آپ کو صرف پین اور انک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ آپ کوئی پینسل لے سکتے ہیں اور نوٹس لے سکتے ہیں عمومن یہ پریکٹس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کاپی مل جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ اس کی دیکھیں اوپر بات کی گئی تھی ریجسٹر کی انسپیکشن کے حوالے سے ویل کی انسپیکشن کے حوالے سے ٹائم اینڈ مینر بتا دیئے اور اس کی آپ کاپی بھی لے سکتے ہیں تو کاپی لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو رپے کی ٹکٹ لگے گی باقی تو سارا کچھ بہی ہے صحیح ہے مہور لگی ہوگی ساتھ یہ ہے کہ کوپی کی انسپیکشن کے حوالے سے جو ریکارڈ میں ہے تو اس میں اس کا نوٹ ڈاؤن کیا جائے گا کہ جب آپ انسپیکشن کے لیے آئیں گے تو وہ اس میں ریزنز اور ریکارڈ کی جائیں گے ٹھیک ہے یہی ہے اس میں کلیر ہو گیا آپ کو ہاں جی میں ہم اس میں اس طرح کسٹن آئے گا کچھ ڈراف کرنے کے لیے تو نہیں دیں گے یا سیویل کا وہ ڈراف کرنے کے لیے نہیں ایس سچ تو ابھی تک تو بالکل بھی نہیں دیکھو میں نے تو کسٹنز وہی چوز کی ہیں جو کہ ججز کے پیپرز میں آیا ہیں یا ڈیشن سیشن ججز کے پیپر میں آیا ہیں تو وہی پوری امید ہے کس سے باہر سے نہیں آئے گا اچھا جی چپٹر سکس میں پروبیٹ ایڈمنیسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفیکیٹ کے بارے میں ہیں تو اس میں سب سے زیادہ سکسیشن سرٹیفیکیٹ ایمپورٹنڈ ہے تو چپٹر سکس کا پارٹ بھی میں سب سے پہلے یہ پتایا گیا کہ کون سے مطلب انٹائٹرڈ ہیں کہ سرٹیفیکیٹ گرانڈ کر سکتے ہیں یہ اگر لاؤ کے تحت دیکھیں تو ڈسٹرک کورٹ کی پاور ہے لیکن اس والیم ٹو کے تحت یہ پاور فرس کلاس اور سیکنڈ کلاس کو بھی دے دی گئی ہے سکسیشن سرٹیفیکیٹ گرانڈ کرنے کے لیے پھر آپ نے اپیل اگر دائر کرنی ہے تو اپیل کس کو کی جائے گی ڈسٹرک کورٹ کو کی جائے گی اگر سیول جج میٹر سنے گا اور اگر ڈسٹرک جج میٹر سنے گا تو ہائی کورٹ کو پیل کی جائے گی اس طرح سے ہوگا اس کے بعد ادھر رولز بتائے گئے ہیں کہ سکسیشن سرٹیفیکیٹ اس لیے گرانڈ کیا جاتا ہے کہ جب ڈسیز کوئی پروپٹی چھوڑ جاتا ہے اس کے لیے آپ کو سکسیشن سرٹیفیکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور ممن جو بینک میں ڈپوزٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو ڈپوائیر ہوتا ہے اور یہ دو لاز ہیں فیلحال تو بھی یہ 1925 کا چل رہا ہے یہ پرانے لاز یہاں پر مینشن ہے مطبع اگر آپ کے پاس کوئی پروپ ہوگا تو ہی تو آپ کو سکسیشن سرٹیفیکیٹ ڈرانڈ کیا جائے گا ایسے تو نہیں ملے گا اچھا اس کے بعد اپلیکیشن جو ہوگی سکسیشن سرٹیفیکیٹ کی سائنڈ اور ویریفائیڈ ہوگی اور جو اس کے اندر تفصیلات ہوں گی آپ کو پتہ ہے نا سکسیشن سرٹیفیکیٹ کا فارم ہوتا ہے مطبع جب آپ نے ایک پٹیشن دائر کرنی ہوتی آپ کو مومن پلینٹ نہیں لکھنی ہوتی ایک فارم لگا ہوتا ہے فارم میں نا سارے وہ پرٹیکولز ہوتے ہیں ساتھ آپ نے اس کے ڈیٹیلز لکھنی ہوتی ہے تو وہ سیکشن تھری سیمٹی ٹو اور سکسیشن ایڈ کے تحت ہے اچھا اس میں یہ بتانے ہیں آپ نے کہ ڈیسیز کی ڈیتھ کب ہوئی تھی اور اس کی آرڈینیری ریزیڈنس کہاں تھی اس کے جو ریلیٹیوز ہیں فیملی میمبرز ہیں اور کس کے تحت وہ اپنا رائٹ کلیم کر رہا ہے اور کوئی کسی قسم کی ایمپارڈیمنٹس رسٹرکشنز تو نہیں ہیں اور کس حوالے سے وہ سرٹیفیکٹ لینا چاہ رہا ہے باقی سائنڈ اینڈ ویریفائیڈ ہوگا سی پی سی کی پرویجن کے تحت اور اگر یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے اندر جو کلیم کیا گیا وہ فالز ہے تو پھر آپ کو پینلٹی بھی امپوز ہو سکتی ہے اچھا جی اب سرٹیفیکٹ گرانڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سمری پروسیڈنگز کنڈکٹ ہوں گی پارٹیز کو سنا جائے گا سفیشنڈ ایویڈنس لی جائے گی سیکیورٹی لی جائے گی اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراضات ہیں ویسے تو اس میں سب سے پہلے لکھا ہویا کہ جب سب کا کلے میں تو سپریٹلی سنا جائے گا لیکن جہاں پر کنمینیٹ ہوگا تو اس کو کنسولیڈیٹ کر دیا جائے گا پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ کنسولیڈیٹ ہی سنا جاتا ہے سب کو ایک ہی جگہ سب کا مینشن کر کے یہ میڈر کنسولیڈیٹ چلاتے ہیں پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کس کا کتنا انٹرس بنتا ہے سیکسیشن سرٹیفیکٹ کے حوالے سے پھر اس میں یہ یہ بھی ہو گیا ابجیکشن پوائنٹس فارمز ان کونٹنٹس کونٹنٹس وہی یہ 377 374 کے تحت ہوں گے کہ جو اوپر ہم جیسے پرٹیکلرز پڑی ہیں جن کا اندراج کرنا ضروری ہے تو ساری چیزیں اس میں observe کی جائیں گے اور جب amendment کرنی تو پہلی تمام تفصیلات کو دیکھا جائے گا کہ کوئی چیز ایسے غلط اندراج نہ کر دی جائے اور سیکیورٹی بھی آپ سے لی جائے گی جس کی فیور میں سرٹیفیکٹ گرانٹ ہوئے ہیں کوٹ فیس ان کیش اپلیکیشن پر ایکسٹینشن پہ اماؤنٹ کیلکولیٹ کر کے آپ سے کوٹ فیس بھی ریکوائر کی جا سکتی ہے اور جب سرٹیفیکٹ گرانٹ کر دیا جائے گا وہ فائنل کنکلوسیف سمجھا جائے گا جی یہی اس میں یہی ہے یہ بھی کر لی جائے گا اچھا اس میں چپٹر ایٹ کا جو ایک پارٹ امپورٹن ہے وہ آڈٹنگ کے حوالے سے تو جب اینول آڈٹنگ ہوتی ہے اس میں کئی قسم کی اکاؤنٹس آتے ہیں شیرف سپیٹی اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو ڈیلی روٹین کے اخراجات ہوتے ہیں سیول کورٹ ڈیپوزٹ اکاؤنٹس آتے ہیں کوپی ایجنسی اکاؤنٹ آتے ہیں ڈسٹرک انسیشن ججز کوٹس ان کوٹ آ سمال کاؤز ان دی اکاؤنٹ آف پروپٹی میڈ اوور ٹو دی ناظر فور کسٹیڈی تو یہ جو تمام اکاؤنٹس ہوتے ہیں سب کی نا آنولی آڈٹنگ ہوتی اور اس کی جو آڈٹنگ ہوگی وہ ڈیریکٹر جنرل آڈٹ پنجاب کرے گا اس کی ڈیریکشن سکی انڈر کیا جائیں گے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب آڈٹنگ کرنی ہے تو تمام جو پرسکرائب ریجسٹرز ہیں وہ سب میٹ کیے جائیں گے جو کہ آڈٹنگ آفیسرز ریکوائر کریں گے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو آڈٹنگ اگر یہ اطلاع مصول ہوتی ہے کہ کوئی امبازلمنٹ ہوئی ہے پراپٹی کے حوالے سے لاؤس سکر ہوا ہے تو اس حوالے سے انکوائری کنڈک کی جائے گی ریزائیڈنگ آفیسر کی طرح سے پھر ریپورٹ سب میٹ کی جائے گی ہائی کورٹ کو امیجیٹ مطلب کہ جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کے ذریعے ہائی کو ریپورٹ سب میٹ کی جائے گی پھر جو فائنل ریپورٹ سب میٹ کی جائے گی وہ ریپورٹ کن چیزوں کے حوالے سے ہوگی وہ ہائی کورٹ کو یہ بتایا جائے گا کہ کتنا غبن کیا گیا کتنا لاؤس ہو چکا کتنے عرصے میں وہ ڈیفیل کیشن ہو رہی تھی کن کی نگلیکشن کی وجہ سے وہ لینے چاہیے اور ریکاوری کیسے کر سکتے لاؤس کی اور اس میں یہ ہے کہ جو اماؤنٹ ڈیپوزٹ کروائی جاتی ہے اس کو کسی بھی صورت میں آپ استعمال نہیں کر سکتے اپنے یوزج کے لئے جسے گراس بریچ آف ڈسیپلن کہا جائے گا اچھا پھر اس کے بعد یہ کہا آگے کہ جو اکاؤنٹ آڈٹنگ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے نا وہ عموما یہ ہوتا ہے کہ دو سال تک تو رکھا جائے گا اس کے بعد اگر ریکوائی نہیں ہوگا تو مطلب اگلی جب تک آڈٹنگ نہیں ہو جاتی تو پھر اس کو کوئی اتراز نہیں اس کے والے سے تو پھر اس کو ڈسٹرک کیا جا سکتا ہے خیر یہ تو پرانی پرویجنز آپ کو پتا ہے کمپیوٹر اس ریکارڈ مینٹین کرنا ضروری ہے اچھا ایک چپٹر ایٹ کا یہ پارٹ دی ہے دیلی سپرویجن آف اکاؤنٹ کے والے سے جس میں شیرس پیٹی اکاؤنٹ کا ذکر کیا گیا اس ریجسٹر آف ریسٹر کے ساتھ وہ ایک کولم بنا ہوتا ہے وہاں پر جب کمپیوٹر کر لیا جاتا ہے اس کی کریکٹنس کے حوالے سے سٹیسپائی ہوگا پریزائیڈ آفیسر تو انیشل دے دے گا اس کے بعد جو اینٹریز کی اٹیسٹیشن کا ماملہ ہے وہ آفیسر انچارج کرے گا ٹھیک ہے تمام ریکارڈز کو دیکھے گا اور یہ آفیس آورز کے دوران اس نے ختم کرنا لیکن اگر وہ ایپسنٹ ہے تو ہفتے میں یہ کام اس نے سبمیٹ کر کے اس نے ریپورٹ سبمیٹ کرنی ہے کہ تمام اس نے مانیٹری ٹرانزیکشن کو کیرفلی ابزرب کیا باقی جو منی آرڈر سکوپنز ہیں اور کن کو پی کرنا ہے جو رسید آتے ہیں ان کو پریزر کر کے رکھا جائے گا ٹھیک ہے اور ان کے ریفرن نمبر بھی ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا میں ایک من ٹھہر ہے پی اس ریسیف 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 آفیس ریسیف سنٹ بائی منی آرڈر سیکشن 3 روز 17 under سیکشن 5 روز 26 and 27 اور under the special order of the court shall be pasted in a guard file and reference to their number in the guard file inserted in column number 11 of the register of disbursement ایک ریسیپ کے حوالے سے ہوتا ہے اور ایک disbursement کا register ہوتا ہے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ columns بنے ہوتے ہیں جن میں ان کا reference number دیا جاتا ہے یہ اتنی تھا جنرل اس میں judicial office ہے جو presiding authority ہیں وہ responsible ہیں کہ وہ اپنے انڈر جو سارے جو نظارت یا جو clerical staff ہیں ان کو انہیں supervise کرنا ہے تو اس حوالے سے جب director general audit پنجاب کا یہ جو باؤنڈ کرتا ہے کہ جو ان charge ہوتے ہیں supervising authorities ہوتی وہ لازمی یہ دیکھے گی کہ ان کے نیچے جو تمام معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں ان میں monetary matters بھی آ جاتے ہیں civil criminals related witnesses کے جو expenditures ہیں disbursement کے جو معاملات ہیں miscellaneous matters ہیں ٹھیک ہے تو اس سارا ہی جو control ہوگا یہ judicial offices کی ذمہ داری ہوگی ٹھیک ہے اور پرسنل اس بات کے لئے responsible ہوں گے کہ اگر کوئی government money کی embasslement ہوتی ہے پریارڈیکل inspection conduct کی جائے گی ان accounts کی اچھا اس میں یہ most important ہے شیرس پیٹی account جس میں پتایا گیا کہ شیرس پیٹی account میں کیا کہ چیزیں شامل ہیں شیرس پیٹی account relate to sums received by offices in charge of process serving and intended for immediate disbursement ٹھیک ہے تعمیل کنندہ جو کہ notice نہیں جاتے دالت کی طرح سے اس میں ایک تو خراجات ہوتے ہیں جو فوری طور پر چاہیے ہوتے ہیں یہ اس میں شیرس پیٹی account میں شامل ہوتا ہے the majority of such items consist of diet money for witnesses and also include such items as expert fee or communication should under other rules credited direct to revenue heads schedule a میں کیا چیزیں آتی ہیں sums deposited by parties as the expenses of witnesses fees of expert witnesses and commission fees in civil criminal and revenue cases deposit of advertisement charges of newspaper in cases of substitute service some deposited for immediate disbursement as cost in partition cases some deposited as cost in connection with application for probate letters of administration and succession certificate all petty items receive for immediate disbursement in full except when they are deposited in courts following the cash system for civil court deposits یہ clear آپ کو schedule a میں کیا چیزیں ہیں گواہان کا خرچہ افوارات کا خرچہ پارٹیشن کے معاملات میں کیا آتا ہے succession کے حوالے سے کیا خراجات ہیں ٹھیک ہے یہ cash system میں جو چیزیں اچھا register paragraph 3 میں ایک تو یہ ہے کہ detail list تیار کی جائے گی جو registers maintain کیے جائیں گے agencies کی طرف سے ان میں جو سب سے اہم register ہیں register of disbursement جسے cash book بھی کہتے ہیں schedule b میں یہ تمام registers ہوتے ہیں register of receipt register of disbursement cash book treasury pass book receipt form register of processes received and deposited off by the ناظر notebook of process server payment order form check form form number ta 49 and form number str 42 اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ chronological order step by step جو money receive کی جاتی ان کا record maintain کیا جاتا ہے سات ان کے column لگا ہوتا اس میں serial number دے دیا جاتا ہے پھر entry کی جاتی ہیں کس طرح سے مطلب کے جیسے جیسے مطلب receiving کی جاتی ہے payment کی وہ تمام اس کا record maintain کیا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے outstanding balance کتنا رہ گیا تو each and everything جو payment دی گئی ہے جو withdraw اس کے بعد یہاں پر اجنسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تین اجنسی شامل ہیں جو کہ overall نظارت کہہ لاتی ہیں جس میں پشارس پیٹی کاؤنٹ بھی آتا ہے جس آپ commonly یہ جو senior civil judges اور small cause court ماذا civil court سے related جتنے بھی agencies کام کر رہی ہیں وہ civil ناظر کے under ہوتی ہیں جو cash اور payment receive کرتی ہیں پھر ان agencies کو control کیا جائے گا اور ان کی duties کو delegate کیا جائے گا جی یہ ہو گیا ہاں جی یہاں تک سمجھ آگی